بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سکرپکیوٹیوب چانل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی اسے کہتے ہیں کیرمل پوڈنگ اور یہ بہت چند انگریڈینز کے ساتھ بن جانے والی ریسپی ہے بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اسے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ سٹیمر میں بھی پکا سکتے ہیں بہت اچھے سے اور بہت آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے یہ ریسپی ایسی ریسپی ہے کہ اس میں آپ کبھی غلط جائے نہیں سکتے بہت آسانی سے یہ جو پوڈنگ ہے یہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت تھوڑے سے انگریڈینز ہیں اور آپ اس کو بہت تھوڑے سے ٹائم میں بھی اسے آپ بنا سکتے ہیں اس کا زیادہ جو ٹائم ہوتا وہ سیٹنگ میں ہوتا ہے سیٹنگ میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جسٹ آپ کو انگریڈینٹس مکس کریں گے اور آپ اسے بیک کر سکتے ہیں یا آپ اسے سٹیمر میں آپ اسے یعنی کے چولے پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو اس میں بھی آپ اس کو بہت اچھے سے بیک کر سکتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں چلیں جی اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کا جو ایک سلائس ہے اس کی جو سلکنس ہے وہ بہت ہی اچھا بہت سموتھ یہ جو ٹیکسچر تھا اس کا تیار ہوا تھا چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیا میں نے ایک پین میں چینی چینی میں نے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ لی تھی آپ چاہیں آپ تھوڑی سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ اتنی کونٹریٹی پہ بھی آپ کیرمل جو بتیار کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالنا جسٹ آپ نے صرف چینی کو ملٹ کرنا ہے ہلکی آنچ پہ تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے تھوڑا سا کلر چینج کریں گے بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں کریں گے اس کو اور بہت لائٹ بھی نہیں رکھیں گے اس طرح میڈیم اس کا جو کلر ہوگا کیرمل کا وہ رکھیں گے اور اس کے بعد جی آپ اس کو اس طرح کے بندٹ پین میں آپ اس کو ڈال کے آپ پھیلا دیجئے کچھ دیر بعد آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے اور اس میں اس کی لئے آپ کو بلکل پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اوپر جب ہم اس کے بیٹر ڈالیں گے اور بیک کریں گے تو وہ نیچے سے بلکل صحیح تیار ہو جائے گی اچھا جی اب آپ کے ساتھ جی میں شیئر کرنے جاری ہوں جو اس کا بیٹر ہے یعنی کہ جو پڈنگ ہے اس کی میں آپ کے ساتھ ریسے پہ اس کی ریسے پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے آٹھ انڈے لینے ہیں روم ٹیمپریچر پہ آپ آٹھ انڈے لے لیجے اور اس کو پہلے آپ اچھے سے پھینٹ لیجے اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر چینی ڈالیں چینی آپ ڈالیں گے ہاف کپ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آٹھ انڈوں کے ساتھ چینی ہاف کپ جو ہے یعنی کہ میٹھا تھوڑا تو نہیں ہو جائے گا میٹھا بالکل مناسب تھا اگر آپ تھوڑا تیز پسند کرتے ہیں میٹھا تو آپ تیز میٹھا بھی وہ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑی چینی جوہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ میں نے ڈالا تھا ونیلہ ایسنس اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اگر آپ کے پاس لیکوڈ فارم میں ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پورڈر فارم میں یوز کر رہے ہیں تو جسٹ کہہ کہتے ہیں کہ کوارٹر یا کوارٹر سے بھی تھوڑی آپ چمچی لیں گے اور اس کو آپ مکس کر لیں اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا فل فیٹ جو تیٹر پیک کا تھا ملک وہ میں نے استعمال کیا آپ چاہیں تو آپ فریش ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سیسے مکس کریں گے اور اس کے بعد جی اب اس کو میں چان لوں گی چاننے کا جو مقصد وہ یہ ہے ممبرین وغیرہ کچھ بھی جو انڈے میں ہوتا ہے وہ سب جو پیچھے رہ جائے گا اور بہت سلکی سموت جو بیٹر ہوگا وہ آپ کے پیالے میں شامل ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اوپر جو چان لیا تھا میں نے سارا اس کا جو ممبرین وغیرہ بہت سب پیچھے رہ گیا اور جو سلکی سموت جو بیٹر تھا وہ ایک سائٹ پر یعنی کہ سیپریٹ ہو گیا اب آپ کے سامنے اس کو میں سپون بائی سپون ڈالتی جاؤں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی پورے کوئی ایک بار میں بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو میری طرح اس طرح سے سپون بائی سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں سلوری سلوری ڈالنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو بتایا جائے کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کیسا ہے ابھی اس کا ٹیکسچر جو ہے بہت زیادہ پتلا ہے اور جب آپ اس کو بیک کریں گے تو آہستہ ستہ یہ سیٹ ہو جائے گا بیکوز اس کے اندر انڈے پڑیں اس کے اندر آپ کو کوئی بھی جو بائنڈنگ ایجنٹ ہے وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انڈوں کی مدد سے ہی جو نا یہ بہت اچھا جو ہے سیٹ ہو جائے گا اور بہت اچھا تیار ہو جائے گا اب آپ کے سامنے جی میں یہ پورا جو انڈے اور دودھ کا جو مکسچر ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جی پھر ہم اس کو بیک کریں گے ایٹ ون ایٹی یا ون نائنٹی ڈگری سینٹی گریٹ فور آباوٹ ون آر ایک گھنٹے کے لیے تو آپ اس کو لازم جو نا بیک کریں گے آپ کے آون پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا آون جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو پھر آپ کا ایک گھنٹے سے کم بھی لگے گا اور اگر آپ کا آون جو ہے اس کا جو تیمپریچر ہے وہ میڈیا میں تو پھر آپ کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگ جائے گا آپ کے سامنے جی میں نے پورا بیٹر جو تھا وہ میں نے ڈال دیا اب اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیچے جو فائل پیپر تھا وہ پین کے لگا دیا تھا اس کو لگانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو کیرمل ہے نیچے وہ مزید جو نا براون ہو جائے مزید نیچے سے جو نا جلے کیونکہ جو فائل پیپر ہے اس کی مدد سے جو پین ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہوگا اور چونکہ ہم اس کو بات بیک کریں گے تو اس کی مدد سے بھی جو زیادہ نیچے سے اس کے جلنے کا جو ڈر ہے وہ نہیں رہے گا اور آپ کے سامنے جی میں نے اس کو بہت اچھے سے جو فائل پیپر تھا اس کو میں نے ریپ کر دیا اور اب آپ کے سامنے میں ڈالنے جا رہی ہوں پانی پانی بیک کرتے وقت آپ ضرور دھیان رکھے گا ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سوک بھی جائے تو پانی اگر کم ہو جاتا ہے یا سوک جاتا ہے تو آپ کچھ کچھ دیر کے بعد جیسے کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اون کھول کے دیکھئے گا پانی اگر سوک گیا تو آپ اس کے اندر پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ چکے پانی کے اوپر بیک ہوگا تو اس وجہ سے پانی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے آپ کے سامنے اس کو میں نے 180 دیگری سینٹیگرٹ پر میرے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا تھا ڈیڑھ گھنٹے میں یہ بہت اچھا بیک ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے باہر چھوڑ دیا تھا کہ یہ روم ٹیمپریچر پر آجے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو تقریباً 12 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو بہت اچھا یہ سیٹ ہو گیا تھا اور آپ کے سامنے بڑا زبدس جو پر سے کیرمل تھا وہ بھی ہو گیا تیار مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتی ہوں آپ سے اگلی ریسپی میں اس وقت تک اللہ آنے کے بعد